جب تک میں پوری بات نہیں بتا رہا کہ کہاں شفٹ ہو رہا ہے تو پوری بات تو سن لو پلیز آپ نے بلایا ہے تو پوری بات سنو یہ ہے کہ ایسا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس ویو سے آئے تھے جو ٹھیک ہو کے گھر نہیں گئے اور وہ پندرہ بیس دن تک آکسجن پہ تھے وہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور آج آئی سی او کی ڈیمانڈ چاروں طرف بڑھتی جا رہی ہے وہ نئے پیشنٹ سے نہیں جو پیشنٹ پہلے دو ہفتے پہلے آئے تھے ان کی جو سسٹیمیٹک جو اب ڈیزیز بڑھتی گئی اور ان کے لنگ سے رسپونڈ نہیں کیے تو وہ آئی سی او میں پہنچے ہیں تو آئی سی او کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور کچھ لوگ اتنے بیمار ہوئے ہیں کہ آئی سی او میں بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو جو ایک وان جو ڈیوائس ہے جس سے ہم ٹیمپراریلی لنگز کو ریسٹ دیتے ہیں اس کی بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے اور یہاں پہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اس مشین کی بہت کمی ہے اور ہمارے پاس جتنی بھی مشینیں ہیں اور لوگوں کے پاس بھی جتنی ہیں وہ سب اس طرح کر رہی ہیں تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ویو شفٹ ہو رہی ہے نئے کیسز کم ہو رہے ہیں جو پرانے کیس ٹھیک ہو کے نہیں گئے ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے تو آج کے دن آئی سی او میں بہت ڈیمانڈ ہے اور لوگوں کو یہ پرابلم آ رہا ہے اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ بیٹس بڑھا رہے ہیں آئی سی او میں کہ ان لوگوں کو بھی بچانے کی کوئی ہے اب آپ نے پوچھا کہ یہ دیکھا ہے کہ نئی بیماری آ رہی ہے یہ صحیح ہے جو ہم نے اب دیکھا ہے ریسٹ ہفتے میں ہی کہ لوگوں کو جن کو ہائی سٹیرویڈز بلا تھا لانگ ڈرم کے لیے جن کو ڈائیبیٹیز تھی اور ان کو یہ سٹیرویڈز بھی دیئے گئے بچانے کے لیے ان کے لنگز کو بچانے کے لیے کہ ان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں میں جیسے سویلنگ آ رہی ہے زکام زیادہ سٹفی نوز جس کو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو نوز سے کچھ بریڈنگ ہو رہی ہے ان لوگوں کو اور جو چیکس کے اوپر کچھ سنسیشن کم ہو رہی ہے یہ ہوتی ہے جو فنگس لگتا ہے جس کو میوکور مائکروسز کہتے ہیں وہ بڑا بھینکر ہے آلسو اسی لئے اس کی ٹریٹمنٹ بڑی جلدی ہو سکتی ہے پر لوگوں کو یہ ریکنگائز کرنا ہے کہ جو میں نے سمٹم بھارے کیسے ریکنگائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اب پھر بیچ میں لگ جاتے ہو میں کوئی ختم تو کر رہے تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ اگر جو آپ کو صرف اپنے دکھانی ہے تو میں میرے کو آگے بات نہیں کرنی ہے میں جب بتا رہا ہوں دوگوں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ کیسے بچنا ہے تو آپ بیچ میں پھر بھر پڑھتے ہو تو اسی لئے میں سمجھتا ہوں آپ کی ایکسائیٹمنٹ جو پبلک کے لائک اچھا ہے وہ تو بتانے پبلک کے لئے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تو میں بتا تو رہا ہوں کہ جو یہ نئی نئی میوکو مائکوسز دکھی ہے جو فنگس پھیل رہا ہے جس کو بلیک فنگس کہتے ہیں اس کے جس کو سمٹم ہے وہ ایک دم ڈاکٹر سے سمبر کرے اور انٹ ڈاکٹرز اور آئے ڈاکٹرز جو ہیں اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ ٹریٹمنٹ جلد ہی چالو کر دیں گے کیونکہ اگر جو اس کی ٹریٹمنٹ ٹھیک ٹائپ پہ نہیں ہوئی تو یہ بہت بھیانکر ہے اس میں لوگوں کو بلائنڈنس بھی ہوئی ہے میرے سار ڈاکٹر ڈی اے سرانہ بھی ہے سی ایم ڈی گنگا سر گنگا رام آسپٹل کے میں ان کا بھی رکھ کرتا ہوں میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں کافی دیرے سے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں اسی دنے میں کہہ رہا تھا جس سے بھی میں سوال پوچھوں وہ تھوڑا کم کم بولے کیونکہ باقی وقتی کو بھی بہت ہم ملے میرے ساتھ انو ملک بھی جڑیں گے کچھ دیر میں رانہ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ سے جانا چاہتا ہوں مہتپون بات یہ ہے یہ جو ڈاکٹر ترین بتا رہے تھے بڑی مہتپون جانکاری دے رہے تھے لیکن اب تیسری ویو کی بھی بات ہو رہی ہے اب وہ تیسری ویو بچوں پر زیادہ ایمپیکٹ کرے گی اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہا چاہتے ہیں ڈاکٹر رانہ ہمیشت تیسری ویو کی پوری سنبھایونا ہے اس لیے کیونکہ ہمارے دیش میں اتنا بیکسینیشن نہیں ہوئی ہے تو جب ایمیونٹی نہیں ہے تو اس کا ملہ لاؤن ٹرم پروٹیکشن نہیں ہوئی ہے تو تیسری ویو کیا چوتھی ویو کی بھی سنبھایونا رہے گی اور اب ہمیں دوسری ویو میں جو گلتی ہوئی اس سے صرفنا چاہیے تاکہ تیسری ویو کے لیے سب بڑی جور سور سے تیاری کرنا چاہیے جھے ڈاکٹر ترہان نے بتایا آئی سوی بڑی کی تیاری کرنا چاہیے کمیلٹی سینٹر کھوڑنا چاہیے ہمیں آکسین کی پورتی کے لیے آٹا باکس تنکن کرنی ہے اس کے لیے سارے اپائے کے جا رہے ہیں اور مجھے پوری محید ہے کہ ہم تیسری ویو کے لیے تیاری جاری کر رکھیں گے اور نگلکٹ نہیں کریں گے چاہے وہ ویو آتی ہے چاہے نہیں آتی ہے ہمیں پوری تیاری کرنی ہوگی میڈیکل مین پاور بڑھانی ہوگی میڈیکل انفرسٹرچر بڑھانی ہوگی میں بار بار کہتا ہوں کہ سیلف لاؤڈان رکھو سٹیٹ لاؤڈان تو زیادہ در نہیں چل سکتا ہے پر جو سیلف لاؤڈان ہے جو کوئیڈ اپریوٹی فیہیویر اس کو کنڈیوڈ رکھو تاکہ جو ٹرانسویشن ہے وہ کم سے کم ہو اور ٹرانسویشن چین رکھی جا سکتی ہے آپ کو شیلڈ رکھنا ہے جو آپ کی سپلائی اینڈ مانے اس میں گیپ مینیوم ہونے چاہیے آپ کو پتہ رہنے یہ ہے کہ ہماری جو انفرسٹرچر فیسلٹی ہیں چاہے بیڈز ہیں چاہے آئیسو بیڈز ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں کل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیڈر ڈکس پر کے بچے بچوں والی بیو ہوگی تو وہ تو اور بھی ڈیفکلٹ کام ہوگا اور اس کے لیے کیاری کرنا بہت جلوڑی ہے اس ٹرانسویشن ہے بچوں والی بیو کی سمبابنہ ہے جب اپڈیمالوڈیس نے بتایا ہے بچے افیکٹ ہوں گے جہے اس لائر میں ینگ لوگ جو پچی سے لے کر اپڈیمالوڈیس سال در لوگوں میں ڈیس ہو رہی ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے اور اچانکہ ڈیس ہو جاتی ہے تو ایسے ہی بچوں میں فیلے گی تو بچے تو بھی ڈاکٹر ہمارے پاس بہت کام ہیں بچوں کے ڈاکٹر جہاں بڑا مدیس ہوتے ہیں بڑے جو بچوں کو ڈاکٹر کو دیکھنے بڑے مشکد ہے بچوں کے لیے وہ تو ایک بڑا چیلنج ہمارے کے لیے تو سارے چیلنج کو رکھتے ہوئے ہم سب لوگ اسے جڑے ہوئے ہیں ٹراسک فورس پہلے لگی ہیں ٹراسک فورس ایکسٹرا کی گئی ہے میرے خیال میں ہم پوری طرح سچائی سے جڑے رہیں گے تو ہم اس کو فائٹ کریں گے میں آپ سے ایک چیز رانہ صاحب ضرور جاننا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر ترین بھی میرے ساتھ بننے میں میں چاہتا ہوں سنکشیت میں ڈاکٹر رانہ آپ اس کا جواب دیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ پرستیتی کے اندر جس طرح سے ہم نے سیکنڈ ویو میں دیکھا اور کس طرح سے ہسپٹل بیٹ کی بیٹس کی شورٹیج تھی کس طرح سے آئی سیو کی شورٹیج ہے ابھی بھی ڈاکٹر ترین بتانے کہ آئی سیو کی پیشنٹس ابھی بھی بڑھ رہے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ تھرڈ ویو کے ساتھ ہم نے کیا اس کی تیاری شروع کر دی ہے جو ڈی آڈیو کی دوائی ہے اس کے بارے میں ہم پورا نہیں کہہ سکتے ہیں پھر ان کا کلیم ہے کہ اس کے بجے سے جو بائرل ریپلی کیسن ہے وہ کم ہو جائے گی بہت کم ہو جائے گی بائرل ریپلی کیسن کم ہو جائے گی تو ہسپٹل بیٹس کی جرورت کم پڑے گی میں جاہے بار بار دھوڑا چاہتا ہوں کہ ہسپٹل کی انفرسٹرکٹر تو زیادہ زیادہ نہیں بلا سکتے ہیں ہم جیسے ڈاکٹر تیان نے کہا کہ آئیسوی بیٹ بہت بھرانے ہوں گے ہم نے کسی ہی آسٹال سے بیونڈ اس پوائنٹ آپ آئیسوی بیٹ نہیں بڑا سکتے ہیں تو وہ کسی نہ کس طرقے سے ہمیں لوگوں کا جن کو جرورت پڑے آئیسو کی ان کو کم کرنے ہیں تو اس انجیکشن سے ایسے ہی اور انٹی بوڈی بھی آ رہی ہیں جو مونوکلون انٹی بوڈی امریکہ سے آ رہی ہیں جو دس پندر دن میں اویلیو ہو جائیں گی ان سے لگتا ہے کسی ہی جو کم ہو جائے گی کافی لوگ ہمارے بیکشنیٹ بھی ہو جائیں گے کافی لوگ انسکٹل بھی ہو گئے ہیں انسکٹل جو ہو گئے ہیں انسی بیرے سے بھی ان کو بھی کم چانس جو دوبارہ انسکٹل ہوگی اگلے پانچ سی منتے ڈاکٹر تیہن دو تین سوال ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس کے بارے میں ضرور بولیں ایک تو ویکسینیٹ کے بعد دونوں ڈوز لگنے کے بعد بھی لوگوں کو کوویڈ ہو رہا ہے اور سیریس کوویڈ ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے دوسرا پوائنٹ اگر کوئی کوویڈ پوزیٹیو ہو گیا ہے اور اس کی ریپورٹ اس کے بعد نیگٹیو آ گئی ہے اگر وہ دوبارہ کسی کوویڈ پوزیٹیو کے سمپرک میں آ جاتا ہے تو کیا اس کے بائینے ہوں گے اور ڈی آ ڈی آ ڈی آ کی دوائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر تریہر تو ایسا ہے کہ ایک تو آپ سمجھ لیں سیدھی بات کہ دو ویکسین لگ گئی اس کے دو ہفتے تیر ہفتے بعد اگر جو انٹی باڈیز بن گئی جو کافی تعداد کے لوگوں میں بن جائے گی اس کے باوجود بھی انفیکشن ہو سکتی ہے یہ تو میں پتا ہی تھا کہ ویکسین جو ہے وہ اگر جو آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے اگر جو کسی کو پھر سے لگ بھی گئی تو نوملی وہ جو ہے بڑے مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں جیسے کہ ہی ڈاکٹروں کو ہوا ہے کیونکہ ان کا ایکسپوزر ہائی ہوتا ہے سوڈاکٹروں کو ہوا پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی کم 0.01% کو ایڈمیشن کی ضرور پڑی اور کسی کو اتنا سیریس ایفیکٹ نہیں ہوا یہ ضرور ہے کہ کچھ پوپلیشن ایسی ہوگی جن کو 2 ڈوزز کے بعد بھی انٹی باڈیز نہیں بنی ہیں اور وہ ونڈربل رہیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لگ گئی جو بھی آپ کو پروٹیکشن مل گئی پر آپ وہ تین چیزیں جو بار بار کہتے ہیں کووڈ اپروپریٹ بیہیویل اس کو مت چھوڑے میں سہمت ہوں ڈاکٹر آن